وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے فلاحی تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہوں چوبیس سالہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی کمزور طبقات کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے اصلاحات کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی قبینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں تیرہ نکاتی اجنڈے کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے حکومت کی دو سالہ کارگردگی پر اظہار اتمنان کیا بہترین دو سالہ کارگردگی پر اتحادی جماعتوں کے عراقین نے بھی وزیراعظم کو اہم کامیابیوں پر مبارک بات دی کبینہ ارکان نے کہا کہ وزیراعظم کی محنت اور پالیسی کے باعث معاشی اشاریوں، سفارتکاری اور صحت کے شعبوں میں بہتری آئی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ چوبیس سالہ جدو جہد ابھی ختم نہیں ہوئی معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے ہماری جدو جہد کا محور ہر کمزور پاکستانی ہے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جدو جہد کا اصل مقصد ہے انہوں نے کہا کہ مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو امنی شکل دینا چاہتا ہوں تعلیمی نصاب میں مدینہ کی فلاحی ریاست کا تصور شامل کریں گے شفقت محمود سے کہا ہے کہ نصاب میں ریاست مدینہ کا تصور شامل کریں مشکل وقت میں محنت سے کامیابی حاصل کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ تمام شعبوں میں اصلحات کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامہ تیز کیے جائیں گے